اسلام علیکم میں ڈزیر مانی اس لنسا کیٹلیٹ کنورٹر شپ سے آج ہم کر رہے ہیں پاس و موڈ کا کیٹلیٹ کنورٹر چینج گاڑی میں کیٹلیٹ کنورٹر کا ایشو آردہ گاڑی میں فیو لیوریج کا ایشو آردہ گاڑی میں انجن چیک لیٹ آرہی تھی جس اسی ایشو کی رزول کے لیے گاڑی میں برین نیو ڈپ اپک کیٹلیٹ کنورٹر اسٹرول کیا جا رہا ہے جو کہ سین امرو جنگ غوالٹر کو پر بنا اور سین امرو جنگ رڈیٹ کے ساتھ ہے اس کےٹی ہم ثری منتھ کے چیکنگارنٹی دیتے ہیں جس میں گاڑی کی ہاون دی دی جاتی ای گاڑی کیフیو لیوریج کی دی جاتی ایشو آردہ گاڑی میں میںیب اپک پیلیٹ دی جاتی ہے اور جبنہ самого نیو مانی ساتھ کرتے کے لیے مڈ کنوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو کیٹلیٹی کنومینہ اور مگ بدری دنگ کی ذریعہ ویلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جو کیٹ کی کوئلٹی میار برقرار ہے کیونکہ اریجنال کمپنیز بھی کیٹ کو ویلڈ کرنے کے لیے میک ویلڈنگ کا استعمال کرتی ہیں کیٹیٹی کنورٹر سٹول ہونے کے بعد جو گاڑی میں ساؤنڈ کا ایشو ہوتا ہے جو گاڑی میں فیو لیویج کا ایشو ہوتا ہے جو گاڑی میں انجین چیکلیٹ کا ایشو ہوتا ہے تمام ایشو ریزولف ہو جاتے ہیں گاڑی کی چلے میں پرفورمس میں بھی کافی زیادہ فرق پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹیٹی کنورٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد سیم روجین کوالٹی کو اوپر ہے اور ایز نیٹ بول ٹو نیٹ بول فٹنگ کے ساتھ موجود ہے ابھی کیٹیٹی کنورٹر کی گاڑی میں فٹنگ کی جاری ہے اگر آپ بھی اپنی گاڑی کی وجہ سے پریشان ہے آپ کی گاڑی میں انجین چیکلیٹ آتی ہے یا آپ اپنا کیٹیٹی کنورٹر ریپلیس کروانا جاتے ہیں یا چیک کروانا جاتے ہیں تو ہمارے دیکھ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں